مرغمین کے لئے اپنے اپنے مرغمین کو شامل کرتے ہوئے حاضرین کے تمام مرغمین شہدہ ملیت جعفریہ کے لئے جن کا کوئی صورت فاتحہ پڑھنے والے نہیں ہے ان کے لئے اور بالخصوص آج برادر منقبت خوان برادر حسن عباس صاحب کے والد کا بھی انتقال ہوا ہے سلطان علی پولا ان کے لئے بھی ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ ویدر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا عبدی من السعین سراطم دید رحمت علیہ بردو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ورسولکا وخیرتکا من الخلق بسم اللہ الرحیم فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم میں نے جس انوان کا انتخاب کیا وہ ہے معرفتِ امام اور جس آئے مجیدہ کا انتخاب کیا گیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ زاریات سے ہے اس آیت میں پروردگارِ عالم مقصدِ تخلیق بتا رہا ہے کہ میں نے خلقت کیوں کی میں نے پیدا کیوں کیا ارشادِ حق ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ارشادِ رب العزت ہوتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق ہی نہیں کیا إِلَّا مگر صرف اور صرف اس لیے خلق کیا لِيَعْبُدُونَ تاکہ وہ میری عبادت کر سکے تاکہ وہ میری بندگی کر سکے میرے آگے سجدہ ریز ہو اس لیے میں نے انہیں خلق کیا یہ ہے مقصدِ تخلیق انسانوں کا اور جنوں کا جو پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں بیان فرمایا سامینِ محترم اگر عام انسانوں سے عام لوگوں سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس آیت سے آپ کی کیا سمجھ میں آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں تو وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ نے کہا ہے عبادت کے لیے خلق کیا گیا لہذا نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے اور مالی واجبات کو ادا کرنا چاہیے دوسروں کے کام آنا چاہیے حقوق العباد کو ادا کرنا چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں گے لیکن اگر ان سے پوچھا جائے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے تو مانا کچھ اور ہوگا یقیناً کچھ اور بتایا جائے گا لہذا یہی وجہ ہے سید الشہدہ ابا عبداللہ امام غسین علیہ السلام امام صلی علی محمد و آل محمد اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے مولا ایک مقام پر رک گئے سارے اصحاب بھی مولا کے احترام میں اپنی اپنی سواریوں سے اتر آئے اور سارے کے سارے مولا کے آ کر سامنے بیٹھ گئے اور مولا نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں مولا نے ایک جملہ کہا وہ کیا جملہ کہا جملہ یہ کہا کہ پروردگارِ عالم نے جنوں اور انسانوں کو خلق اس لئے کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے یہ امام غسین علیہ السلام نے جملہ کہا یعنی کیا مطلب ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مفسرین نے لکھا اَيْلِيَعْرِفُونَ یعنی اللہ نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا صرف اس لئے خلق کیا تاکہ وہ پروردگارِ عالم کی معرفت حاصل کر سکے جیسے ہی ہے امام نے جملہ کہا ایک شخص اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا اور اس نے فوراں کہا فرزندِ رسول جُعِلْتُ فِدَا کہا اے فرزندِ رسول میں آپ پر قربان ہو جاؤں مَا مَعْرِفَتُ اللَّهِ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی معرفت ہے کیا تو سامنے محترم امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خدبے میں ارشاد فرمایا کہ پروردگارِ عالم نے جنوں اور انسانوں کو خلق اس لئے کیا تاکہ وہ پروردگارِ عالم کی معرفت حاصل کر سکے جیسے ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا مولا نے ایک شخص اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا جو علت و فدہ کا فرزند رسول میں آپ پر قربان ہو جاؤں مَا مَعْرِفَتُ اللَّهِ یہ اللہ کی معرفت سے مراد کیا ہے یہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے جیسے ہی اس نے کہا امام حسین علیہ السلام مسکرانے لگے اور اس شخص کو دعا دی گویا امام بھی یہی چاہتے تھے کہ کوئی شخص مجھ سے اس بارے میں سوال کرے معرفت کے بارے میں پوچھے لہٰذا جیسے ہی اس شخص نے پوچھا امام نے سامنے سے دعا دی اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو مَعْرِفَتُ لِأَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ امَامَ زَمَانِهِم فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے ہر شخص اپنے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے یہی مترادف ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے ایک دوہ سلوات پڑھ دے مل کر بہاواز بلند اللہ ما صلع علی محمد و آل لہذا ہر ایک انسان پر واجب ہو گیا کہ امام زمانہ کی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کر سکے اسی لیے رسول اللہ کا قول ہے جو مسلم الترفین ہے اہل سنت کی کتب میں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِيَّ جو مر گیا اور اس حالت میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا وہ جاہلیت کی موت مرا بعض روایت میں ہیں مَاتَ کَافِرَةً وہ کفر کی موت مرا اور اس دنیا سے جب وہ جائے گا تو حالت ایمان پر نہیں جائے گا لہذا ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر سکے اب سوال پیدا ہوتا ہے نا معرفت کہتے کسے ہیں معرفت حاصل کرنا ہر ایک کہہ رہا ہے معرفت حاصل کرنا واجب ہے معرفت حاصل کرو ورنہ ہلاکت کی موت مر جاؤ گے معرفت حاصل کرلو ورنہ جاہلیت کی موت مر جاؤ گے ورنہ کفر کی موت مر جاؤ گے تو معرفت کہتے کسے ہیں چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام امام صلع علیہ محمد و آل محمد پوچھا گیا مولا معرفت کیا ہے یہ آپ کے جد کا حکم ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو مولا معرفت کتنی حاصل کرنی ہے کیا حاصل کرنا ہے معرفت کا مطلب کیا ہے جیسے یہ سوال کیا امام نے فرمایا کہ دیکھو معرفت میں ابتدائی طور پر دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کا سب کو عقیدہ رکھنا لازم ہے سب کو ماننا لازم ہے ان دو چیزوں کو مولا کون کون سی دو چیزیں فرمایا نمبر ایک امام کو منسوس من اللہ مانو یعنی یہ مانو کہ جس امام کی میں امامت کا قائل ہوں اسے اللہ نے خود منتقب کیا ہے اسے لوگوں نے نہیں بنایا اسے ووٹو سے نہیں بنایا گیا ہے اسے خود اللہ نے منتقب کیا ہے اسے خود اللہ نے ہماری عدایت کے لئے بھی جائے امام نے کہا یہ ہے پہلی چیز دیکھو اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ پہلی چیز اپنے دامن سے باندھ لو یہ ماننا پڑے گا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس امام کی امامت کے قائل ہو جس امام کی امامت کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کوئی عام بشر نہیں ہے اسے لوگوں نے خود منتقب نہیں بنا دیا ہے ووٹو سے نہیں اجماع سے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اسے خود اللہ نے منتقب کیا ہے لہٰذا یہ ہو گیا پہلا درجہ پہلی بات مولا سے پوچھا گیا مولا دوسری بات جو معرفت کے لئے ضروری ہے امام نے کہا دیکھو معرفت کے لئے دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ امام کو مفترض تاعا مانو یعنی یہ مانو کہ یہ جس امام کی امامت کا میں قائل ہوں اس کی اطاعت کائنات میں ہر ہر شے پر واجب ہے ہر ہر شے پر لازم ہے کہ امام کی اطاعت کرے یہ تم پر تسلیم کرنا لازم ہے یہ تم پر ماننا واجب ہے کہ امام کو منسوس میں نلا بھی ماننا ہے اور امام کی اطاعت سب پر لازم ہے اس بات کو بھی تمہیں تسلیم کرنا ہے جب ان دو باتوں کو تسلیم کر لوگے تو تم ہلاکت کی موت سے بچ جاؤگے جاہلیت کی موت سے بچ جاؤگے کفر کی موت سے بچ جاؤگے ایک دوہ سلوات پڑھ دے مل کر با آواز بلند دیکھیں والی پنجن کا فرمان ہے بلند آواز سے ضرور بیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہو جائے کرتا ہے بس چند دقیقوں کے اور گفتگو ہے لہٰذا آپ لوگوں سے بس گزارش یہ ہے کہ جتنے معروضات آپ تک پہنچ رہے ہیں میرا ساتھ دیتے رہی ہے تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے جزاکم اللہ اللہ ما صلع علی محمد و حالی محمد تو یہ جو کال ہے کہ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرے جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا دو چیزوں کا ماننا لازم ہے اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کا انتخاب کر لے گا دو چیزوں کا اپنے دامن سے باندھ لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہماری معرفت کو اپنا لیا ہے وہ دو چیزیں کون سی ہیں امام کو منسوس من اللہ ماننا یعنی یہ ماننا کہ یہ امام اللہ کی طرف سے ہے اور امام کو مفترض تاہ ماننا یعنی یہ ماننا کہ یہ جس امام کی امامت کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کی اطاعت اللہ نے ہر ایک پر فرض کر دی ہے ہر ایک چیز پر فرض کی ہے یہ علی الامر ہے ان کا امر ہر ایک شئے پر واجب ہے لہذا یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہلہ بیعت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے ایک گوشے سے اور ایک جہز سے وہ جملہ صحیح ہے وہ یہ کہ اہلہ بیعت علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے کوئی بھی شخص حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اب یہاں پر ایک روایت سمات فرمائیے بیدار ہو کر کتاب کا نام ہے انوار النومانیہ علامہ نعمت اللہ جزائری کی یہ کتاب ہے اور اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جنگ خندق کا میدان تھا رسول اللہ نے امیر المومنین کے سر پر اپنی دستار رکھی اپنی کبا امیر المومنین کے شانوں پر رکھی اپنی ابا امیر المومنین کو اڑائی اپنی نالین دی گویا دوسرے الفاظ میں کہوں محمد علی بن رہے ہیں علی محمد بن رہے ہیں اور امیر المومنین کو روانہ کیا کہ جاؤ علی جہاد کی طرف اور امیر المومنین کے ہاتھ میں تلوار دی امیر المومنین چلے ہیں میدان کی طرف جب سب دیکھ رہے ہیں تو اس مقام پر رسول اللہ نے تمام صحابہ کو دیکھا اور ایک سوال کیا سب کو کہنے لگے کہ بتاؤ مئیز حب علی جہاد بتاؤ جہاد پر کون جا رہا ہے سوال دیکھ رہے ہیں آپ بتاؤ کہ جہاد پر کون جا رہا ہے اب صحابہ سوچنے لگے اس میں حیرت کیسی ہے یہ سوال تو وہ ہے جو سب کو آتا ہے سب کو پتا ہے علی جا رہے ہیں یہ رسول اللہ نے سوال کیوں کیا کہ میز حب علی جہاد بتاؤ جہاد پر کون جا رہا ہے لیکن کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا بلکہ سب نے علی کی ایک ایک فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اب بیان کروں آپ کے سامنے جیسے ہی امیر المومنین جانے لگے کسی نے کہا یہ علی جا رہا ہے کسی نے کہا شیر خدا جا رہا ہے کسی نے کہا اصداللہ الغالب جا رہا ہے کسی نے کہا امیر المؤمنین جا رہا ہے کسی نے کہا امام المتقین جا رہا ہے کسی نے کہا بطول کا شوہر جا رہا ہے کسی نے کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے کسی نے کہا عالم بالانجیل جا رہا ہے کسی نے کہا زبور کا جاننے والا جا رہا ہے کسی نے کہا قرآن کا عالم جان رہا ہے کسی نے کہا کہ عادل جا رہا ہے کسی نے کہا جس کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں وہ جا رہا ہے کسی نے کہا آئے تطہیر کا مزداد جا رہا ہے آئے ولایت کا مزداد جا رہا ہے آئے مودد کا مزداد جا رہا ہے ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے فاتح بدر جا رہا ہے فاتح خندق و خیبر جا رہا ہے فاتح اہد جا رہا ہے امیر المومنین جا رہا ہے امام المتقین جا رہا ہے امام المسلمین جا رہا ہے ظلم احراب والممبر جا رہا ہے ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے جب سارے صحابہ ایک ایک فضیلت بیان کر چکے کہ کون جا رہا ہے رسول اللہ کہنے لگے اب بھی نہ بتا سکے کہ کون جا رہا ہے اب بھی تم یہ بتانے سے کاثر رہے کہ کون جا رہا ہے سارے صحابہ نے اپنی نگاہوں کو جھکایا اور چلے میدان کی طرف امیر المومنین کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جب پہنچے ہیں میدان میں تو دیکھا ایک اور صحابی کھڑا ہوا ہے اس صحابی کے علامت بتاؤں ساڑھے پانچ سو برس عمر ہے لیکن کمر خم نہیں ہے ولایت کے زور سے سیدھی کمر ہے اور سب نے سوچا کہ چل کر پوچھتے ہیں سلمان سے کہ کون جا رہا ہے آئے جناب سلمان کے پاس اور جناب سلمان سے کہنے لگے یا سلمان میزہ بلالجہاد اے سلمان ذرا تم بتاؤ یہ جہاد پر کون جا رہا ہے جناب سلمان نے جانتے کیا جواب دیا کہنے لگے انی لا عالمو میزہ مجھے کیا پتا جہاد پر کون جا رہا ہے مجھے کیا خبر کہ جہاد پر کون جا رہا ہے اب سارے صحابہ میں سے کچھ خوش ہونے لگے کہ ہم رسول اللہ کو جا کر شکایت کرتے ہیں کہ یہ وہی سلمان ہیں جس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ سلمان امی سے ہے جن کی جنت مشتاق ہے سلمان وہ ہے جو منہ اہل بیعت کی منزلت پر فائز ہے سلمان کے فضائل بیان کرتے تھے اور سلمان کو یہی نہیں پتا کہ میدان میں کون جا رہا ہے آئے تمام صحابہ رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ آپ سلمان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اہل بیعت میں سے ہے جنت اس کی مشتاق ہے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود سلمان کو اتنا تو علم نہیں ہے اتنا تو علم نہیں ہے کہ میدان میں کون جا رہا ہے یعنی ایک بات واضح ہو گئی صحابی بھی مانتے ہیں کہ اہل بیعت کم علم نہیں ہو سکتا ہے کم علم اہل بیعت نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا فوراں کہا یا رسول اللہ سلمان کو نہیں بتا کے میدان میں کون جا رہا ہے رسول اللہ نے کہا ذرا بلاؤ سلمان کو آئے جناب سلمان اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کھڑے ہو گئے یہ ہے معرفت یہ ہے ادب اہل بیت کی بارگاہ میں فوراں اپنی نظروں کو جھکا کر کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ نے کہا یا سلمان میزب علی الجہاد اے سلمان ذرا بتاؤ کون جا رہا ہے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ انی لا عالم میزب یا رسول اللہ مجھے کیا پتا کہ کون جا رہا ہے اب رسول اللہ سمجھ گئے رسول اللہ مسکرانے لگے فرمایا سلمان لمازہ سلمان تمہیں کیوں نہیں پتا ہے کیا وجہ ہے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے ما عرف اللہ الا رسول و علیہ ما عرف رسول اللہ الا اللہ و علیہ ما عرف علیہ الا اللہ و رسول اللہ یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے یا رسول پہچان سکتا ہے یا علی پہچان سکتا ہے رسول کو کوئی نہیں پہچان سکتا یا اللہ پہچان سکتا ہے یا علی پہچان سکتا ہے اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا یا اللہ پہچان سکتا ہے یا رسول پہچان سکتا ہے اب میدان میں کون جا رہا ہے مجھے کیا پتا خدا جانے اس کا رسول جانے یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ امیر المومنین کی حقیقی معرفت تو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا لہذا مجھے کیا تک کون جا رہا ہے خدا جانے اور اس کا رسول جانے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے یہ پھر رسول اللہ نے رشاد فرمایا لہذا اب بات آگئی جناب سلمان کی اور میرے بھائی نے بھی درود پڑھائی جس ہستی پر بات آگئی آج کی ممدوح تک ایک عالم دین تھے نجف اشرف میں ان کے ایک اور عالم سے بحث ہو گئی کہ جناب عباس کا مرتبہ زیادہ ہے یا جناب سلمان فارسی کا مرتبہ زیادہ ہے ایک عالم کا یہ کہنا تھا کہ جناب سلمان کا مرتبہ زیادہ ہے اور ایک کہتے تھے نہیں جناب عباس کا مرتبہ زیادہ ہے جو کہہ رہے تھے جناب عباس کا مرتبہ زیادہ ہے ان کی دلیل ہے کیا تھی کہ امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں جناب عمو البنین کے بیٹے ہیں جناب فاطمہ کی دعا ہے جناب فاطمہ نے انہیں اپنا سلام کا اپنا بیٹا کہا ہے اتنی فضیلت بیان کی کہا یہ ہے جناب عباس کا مرتبہ دوسرے عالم نے کہا کہ جناب سلمان کی بھی فضیلت کم نہیں ہے جناب سلمان بھی ایمان کے دسوے درجے پر فائز ہے منہ اہل بیت کی منزل پر فائز ہے جنت جن کی مشتاق ہے ان لوگوں میں سے ہے سلمان وہ ہے جو امیر المومنین کے ہمیشہ اتبا میں رہے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے اور اتنے سلمان کے فضال بیان کر دیئے اب دونوں میں بحث ہو گئی کہ عباس کا مرتبہ زیادہ یا سلمان کا مرتبہ زیادہ جب بحث ہو گئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی بحث رات کو وہ عالم ادیم جو یہ کہہ رہا تھا جناب سلمان زیادہ افضل ہے وہ سوئے اور ہاتھ میں دیکھا کہ ایک دربار لگا ہوا ہے اور اس دربار میں تمام تر نوکر کھڑے ہوئے ہیں کسی کے انتظار میں کچھ علماء موجود ہیں سارے علماء انتظار میں ہیں کھڑے ہیں کہ ابھی کوئی آنے والا ہے علم کہتا ہے میری نظر پڑی ایک صحابی پر جس کا نام ہے سلمان وہ بھی وہاں پر خادموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہتا ہے اتنے میں دربار کا دروازہ کھلا اور جناب عباس دربار کے اندر داخل ہوئے جیسے ہی داخل ہوئے ایک روب تھا سارے کے سارے اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور جناب عباس آ کر اپنے مسلط پر آ کر بیٹھ گئے اب وہ علم کیا بہین کر رہے ہیں کہ میں بھی اس دربار میں موجود ہوں اور دیکھ رہا ہوں یہ سارا منظر جناب عباس نے پہلے مجھے دیکھا وہ علم کہتے ہیں کہ پہلے مجھے دیکھا اس کے بعد جناب سلمان کو دیکھا اور جناب سلمان کو کہنے لگے سلمان ذرا بتاؤ کہ فلا مسئلے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو جناب سلمان نے فوراں کہا اے مولا مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے آپ بہتر جانتے ہیں آپ بتائیے کہ سلمان تمہیں یہ نہیں پتا دیکھو کہ اس حدیث کا یہ مطلب نکلے گا اس آیت کا یہ مطلب نکلے گا استدال کرنا شروع کیے تو جناب سلمان نے مولا کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے ایک مسئلے کی وضاعت کی پھر جناب عباس نے اس عالم کی طرف دیکھا پھر جناب سلمان سے ایک سوال کیا جب ایک اور سوال کیا تو جناب سلمان نے یہاں پر ایک خوبصورت جملہ کہا کہا مولا گلتی کوئی کرتا ہے اور آپ کسی سے سوال پوچھ رہے ہیں سوال اس نے کیا تھا اس کے بعد جناب ابباس نے جناب سلمان سے کہا کہ اسے بتاؤ کہ کون افضل ہے اس کا عقیدہ درست کرو تو جناب سلمان نے فوراں کہا کہ دیکھو ہم اہل بیت علیہ السلام کے صحابی ہیں ہمارا مقام ہے ہماری منزلت ہے رسول اللہ نے ہمارے لئے یہ حدیثیں فرمائی لیکن دیکھو جناب ابباس کا مقام الگ ہے بس اتنا سمجھ لو کہ اگر جناب ابباس کسی پر ایک دفعہ نظر کرم کر دے تو وہ سلمان بن جائے کرتا ہے ایک دفعہ نظر کرم کر دے یہ ہے جناب ابباس کی فضیلت لہذا کوئی تقابل نہیں ہے آج کے ممدو ہیں جناب ابباس آج کی ولادت گزری ہے اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں جناب ابباس کی اور بالکصوص زمانے کے امام کی خدمت میں حدیث تبریک پیش کرنے کے لئے ایک دفعہ مل کر باواز بلند سلوات پڑھیں یہ ہیں جناب ابباس اب آپ دیکھئے جناب ابباس کی تاتھ کو دو چیزیں میں نے بتائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ علیہ بیت علیہ مسلم کی معرفت حاصل کرے تو وہ کونسی دو چیزیں ہیں امام کو منسوس من اللہ ماننا یعنی یہ ماننا کہ یہ امام اللہ کی طرف سے ہے اور امام کو مفترض تاعا ماننا یعنی یہ ماننا کہ امام کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے اب جناب ابباس سے بہتر تو کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی نا اب آپ اطاعت کا ملاحظہ کیجئے بچپن ہی سے ماں نے کیا سکھایا کہ دیکھو ابباس اپنے بھائیوں سے کوئی کام مت کہنا جب بھی اپنے بھائی کو پکارنا تو بھائی کہہ کر کبھی نہ پکارنا جناب ابباس نے فوراں سوال کیا مادر گرامی کیا یہ میرے بھائی نہیں ہیں کہا بلکل تمہارے بھائی ہیں لیکن دیکھو تم ان کی کنیز کے بیٹے ہو لہٰذا جب بھی نے پکارا تو ہمیشہ یا سیدی یا مولائی کہہ کر پکارنا اے میرے آقا اے میرے سردار اس طریقے سے پکارنا بچپن ہی سے جناب ابباس کی تربیت کی جاری ہے یہ اطاعت کیسے کرنی ہے ایک جگہ مشک ہو رہی تھی امیر المومنین کی اور امام حسین کی جنگ کی دونوں مشک کر رہے تھے جناب ابباس دیکھ رہے تھے اس مشک کو جناب ابباس نے صرف محسوس کیا کہ امام حسین کو پیاس لگی ہے فوراں دورتے ہوئے گئے اور گھر میں زرف بھرا پانی کا اور اس کو لے کر جانے لگے جناب ابب امال بنین نے روک لیا ابباس ایسے نہیں اگر حسین کے لئے پانی لے کر جا رہے ہو تو اس تشت کو اپنے سر پر رکھو دونوں طرف سے تھامو اور پھر لے کر جاؤ حسین کے پاس ایسے نہیں جانا جب لے کر گئے ہیں تو پانی چھلک رہا تھا اور شانوں پر گر رہا تھا امیر المومنین نے جب یہ منظر دیکھا تو رونے لگے اور کہا کہ کل اسی پانی کی وجہ سے ابباس کے بازو کلم کر دی جائیں گے گے ہیں ابباس اطاعت دیکھیا اور آگے چلیے نہ جانے کتنے موقعوں پر ہر ہر موقع پر کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا جہاں جناب ابباس کے آپ کو اطاعت نہ ملتی ہو اٹھائیس رجب ابھی گزری ہے جب امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں طلب کیا گیا بلائے گیا کہ مولا آئیے ولید کے دربار میں جب طلب کیا گیا ہے تو امام حسین علیہ السلام آئے ہیں گھر میں جناب زینب کے پاس اور جناب زینب سے کہنے لگے کہ مجھے نانا رسول اللہ کا امامہ لاکر دی دیں دیکھیں خانوادہ اہل بیت میں جب بھی کوئی کسی محاذ پر جاتا ہے یا کسی مقابلے پر یا کوئی اپنی بات پیش کرنے کے لئے جاتا ہے تو رسول اللہ کا امامہ تبرک کے طور پر اپنے ساتھ رکھتا ہے جیسے جناب زہرہ جب فدت کے لئے گئی تھی تو امامہ ساتھ رکھا تھا اپنے سر پر رکھا تھا ویسے ہی امام حسین علیہ السلام جب گئے ہیں ولید کے دربار میں تو امامہ سر پر رکھ کر گئے ہیں جیسے ہی سر پر رکھا امامہ حسین جانے لگے جناب زینب نے امام حسین سے کچھ نہیں کہا لیکن جیسے ہی امام حسین نے قدم باہر رکھا تو اپنے بچوں کو کہا اونو محمد ابھی تم چھوٹے نہیں گئے بیٹا تم بڑے ہو گئے ہو جاؤ مامو کے پیچھے پیچھے جناب امہ فروہ نے کہا قاسم جاؤ اپنے چچا کے پیچھے دیکھو ان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے اسی طریقے سے جناب امہ لیلہ نے کہا جاؤ علی اکبر اپنے مامو کے پیچھے جائیے اپنے بابا جان کے پیچھے جائیے سب نے اپنے اپنے لال کو بھیجا لیکن ایک مرد ایسا تھا جس اس کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی ادھر حسین نے قدم باہر رکھا ادھر عباس نے اپنا قدم پیچھے رکھا حسین کی قدموں پر یہ ہے جناب عباس کی اطاعت جب تک کہا نہیں کہ عباس اندر نہیں آنا اندر تشریف نہیں لے گئے دربار کے ہر موڑ پر اطاعت کرتے رہے کربلا میں اطاعت کرتے رہے جنگ کی اجازت نہیں ملی جی مولا قبول ہے آپ جیسا کہیں ایک بس آج کی مناسبت کے حوالے سے آپ کی خدمت پر عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کی زہمتیں تمام کروں گا کربلا میں جو انصارِ حسینی تھے وہ آپ جانتے ہیں بہت تھوڑے تھے اور جو مخالف لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا شبِ اشور انصارِ حسینی کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ نجانے کل کیا ہوگا کل جنگ ہونی ہے نجانے کل کیا ہوتا ہے انہیں اپنی فکر نہیں تھی فکر تھی مولا حسین کی انصارِ حسینی کون ہے جن کے بارے میں دشمن نے کہا لَبِسُ الْقُلُوبَ عَلَدْ دُرُوِئِ یہ انصارِ حسینی وہ تھے کہ جنہوں نے زیروں کے اوپر اپنے دلوں کو اڑھ لیا تھا انہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تھا لہٰذا سوچ یہ رہتے ہیں نجانے کل حسین کا کیا ہوگا ہم امامِ حسین کو بچانے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے یا نہ ہو سکیں گے یہ خیال تھا اور دوسری طرف جنہبِ زینب خیمے میں موجود تھی اور انہوں نے وہاں سوچا کہ ذرا میں دیکھوں کہ میرے بھائیوں کے اصحاب کے حوصلے کہاں تک بلند ہیں جنہبِ زینب کہتی ہے اس روایت کو بیان کرنے والی جنہبِ زینب ہے لہذا سند میں کوئی اشکال نہیں جنہبِ زینب کہتی ہے میں نے پردہ ہٹایا خیمے کا کہتی ہے میری نگاہ پڑی اپنے بابا کے چہرے پر اور کون ہے بابا کا چہرہ جنہبِ عباس علمدار جنہبِ عباس جنہبِ زینب کہتی ہے رائیتو اخل عباس میں نے اپنے بھائی عباس کو دیکھا اور اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ایک شیر اپنے شکار پر پنجے ڈال کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے جنہبِ عباس سامنے انسارِ حسین ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہبِ عباس جانتے ہیں کہ ان کے دل میں خیال ہے کہ نہ جانے کل کیا ہوگا حسین کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے جنہبِ عباس نے سوچا کہ ان کے حوصلِ پست نہ ہونے پائیں ایک خدوہ ارشاد فرمایا اور اس خدوے کے بارے میں جنہبِ زینب ارشاد فرماتی ہے کہ لم یسما میں نے ایسا خدوہ کسی سے نہیں سنا اللہ منعقل حسین سوائے میرا بھائی حسین کے میرا بھائی حسین اس سے فسیع و بلی خدوہ دے سکتا تھا لیکن عباس نے جیسا خدوہ دیا ویسا کسی سے خدوہ نہیں سنا اور اب جنہبِ عباس نے خدوہ بیان کرنا شروع کیا اگر آپ اجازت دیں تو اس کے جملے آپ کی خدمت بیان کروں اللہ ما صل على محمد و آلی محمد فوراں فرمایا جنہبِ عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدعِ الانوار ومولج اللیل فی النہار اما بعد ایوہ الاخیار ویا انصار اہل اللہ الابرار لا تفزعو من حجوم القفار ولا تفشلو من کسرت الاشرار لئنہم کلاب النارے وفراش الاسارے فقیفت تقاومو من بزات الاتیارے لقد اختارکم فی الظر الاولے لنسرتِ ولیہی وفرحتِ نبیہی انتم لب البریتے وخلاست الخلیقتے الستم تعرفونی انا حیبت الجبار انا طلبت القرار انا سیفو صاحب الظلفکار ولو کنتو واہدی لعوحامی ان السید الكریم اذکرکم غدن زلازل یوم العظیم غدن واللہ اوئی اہیر جبرائیل غدن واللہ ادھشو ازرائیل بیدار ہیں آپ لوگ غدن واللہ ادھشو ازرائیل لے اہل الشام احفر و حفرن بے حافر فرسی فلمہ بلگا ہنا اخبرا واہد من اصحاب ابی عبداللہ الحسین انہ واہد من اذکر اہل الشام یتجسسو حول الخیام والخندک فوسب قلیس المغزب ورکب علا مطن فرسی ہی بغیر سر جگی ووقف عمام الجیوش ونادہ یا نسمت الفجور ویا رزعہ الخمور کتاب آبائکم فی لیلت الحجرت یتفہ حسونہ حولہ بیت نور خدبہ یہی پر رکھتا ہوں وقت کم ہے ترجمہ بیان کرتا ہوں اور دو سطر آخر کی رہ گئی ہیں وہ بیان کروں گا فقط ترجمہ سن لیجئے جناب عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدع الانوار تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے انوار کو ایجاد کیا ہے ومولج اللیلہ فی النہار تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں جو دن میں رات کو داخل کرتا ہے رات سے دن کو نکال لیتا ہے اما بعد حمدل سنہ کے بعد ایوہ الاخیار اے چنے ہوئے لوگوں کن کو کہہ رہے ہیں انصار حسینی کو جو سامنے موجود ہے اے چنے ہوئے لوگوں ویا انصار آل اللہ الابرار اے اللہ کی آل کے مددگارو دیکھیں اللہ کی آل سے مراد یہاں پر اللہ کی اولاد نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ والو کے مددگارو یا انصار آل اللہ الابرار لا تفزعو من حجوم کفار ان کفار کے حجوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے و لا تفشلو من کسرت الاشرار اور ان شریر لوگوں کی کسرت سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کیوں لئنہم کلاب النارے اب دیکھیں میں ممبر کا تقدس سے بیان نہیں کر رہا کلاب قلب کی جمع ہے اور قلب آپ جانتے ہیں عربی زبان میں نجس جانور کو کہا جاتا ہے امام نے کہا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ تم شیر ہو اور یہ جہنم کے نجس جانور ہیں تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا فرمایا وَفِرَاشَ الْآَصَارِ فَقَيْفَ تُقَاوِمُ مِمْ بُزَاتِ الْتِعَارِ فرمایا زمین پہ رنگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں اور تم ہوا میں پرواز کرنے والے باز کی مانند ہو تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد فرمایا لقد اختارکم اللہ فی الظر الاولے آج کی بات نہیں ہے کہ مولا حسین نے تمہیں ہاتھ چنا ہے نہیں لقد اختارکم اللہ اللہ نے تمہیں چن لیا تھا کب فی الظر الاولے عالمِ ذر میں عالمِ ارواح سے بھی پہلے جہاں سب ذرے کی شکل میں موجود ہے وہاں تمہیں اللہ نے چن لیا تھا کس لیے لنسرتِ ولی کی ہی اپنے ولی کی مدد کرنے کے لئے چن لیا تھا وہ فرحتِ نبی کی ہی اور اپنے نبی کی خوشی کے لئے چن لیا تھا یعنی گویا حسین کی مدد کرنا نبی کو خوش کرنے کے برابر ہے یا رسول اللہ کہا کہ تمہیں چن لیا تھا اللہ نے کس لیے اپنے ولی کی مدد کے لئے اور اپنے نبی کی خوشی کے لئے چن لیا تھا پھر فرمایا انتم لب البریتے تم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھنا انتم لب البریتے تم پوری خدای کا جوہر ہو و خلاصت الخلیقت تم پوری کائنات کی مخلوقات کا خلاصہ ہو علس تم تعریف ہونی کیوں گھبرارے ہو مجھے نہیں جانتے انا حیبت الجبار میں جبار کی حیبت ہوں انا طلبت القرار میں حیدر قرار کی عارضوں ہوں مجھے حیدر قرار نے دعاوں میں مانگا ہے انا صحیف و صاحب و ذلفکار میں صاحب زلفکار کی تلوار ہوں پھر فرمایا واللہ خدا کی قسم لو کنت و وحدی اگر میں اکیلا بھی ہوتا نا تم سب نہ بھی ہوتے اگر میں اکیلا ہوتا لَأُحَامِ عَنِ السَّيِّدِ الْكَرِيمِ تو میں اپنے کریم آقا کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹتا میں ان کی حمایت کرتا اُزَكِّرَكُمْ غَدًا زَلَى زِلَى يَوْمٍ عَظِيمٍ کل ہونے دو میں تمہیں قیامت کے زلزلے یاد دلا دوں گا تم دیکھو گے قیامت کے زلزلے کسے کہتے ہیں گدن واللہِ اُحَيِّرُ جِبْرَائِيلِ خدا کی قسم کل میں جبرائیل کو حیرت زدہ کر دوں گا یہ کون ہے جبرائیل جنگ خیور میں جب امیر المؤمنین نے اپنی تلوار کو بلند کیا تھا تو جناب جبرائیل نے رسول اللہ سے کہا تھا یا رسول اللہ میں وہ ہوں جب پروردگارِ عالم نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے جناب لوت کی بستی کو عذاب دینے کے لیے اپنے پروں پر اٹھایا تھا اور نہ جانے کب تک کھڑا رہا تھا لیکن یا رسول اللہ میرے پروں پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا لیکن آج جب پروردگارِ عالم نے ہمیں حکم دیا تو ایک طرف سے بازو میکائل نے تھاما ایک طرف سے علی کا بازو عصرافیل نے تھاما اور پھر علی نے اپنی زرب چلائی تو میں نے اپنی پر بچھا دیئے تاکہ زمین دو ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے یا رسول اللہ مجھے پروں پر ایسا محسوس ہوا جیسے لوت کے زمانے میں بھی محسوس نہ ہوا تھا وہ جبرائیل اور اس کے بارے میں جناب عباس کہہ رہے گدن واللہ ہے اوہییرو جبرائیل خدا کی قسم کل ہونے دو میں جبرائیل کو حیرت زدہ کر دوں گا گدن واللہ ہے ادھشو اسرائیل دیکھنا خدا کی قسم کل میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا پھر فرمایا لِآہلِ شامِ عربی زبان کی لفظ عفت دیکھی عربی زبان میں ایک لفظ ہے ہفرا ہافرا اس کا مطلب ہوتا ہے خودنا جناب عباس نے دیکھی اس لفظ کا استعمال کیسے کیا ایک دفعہ علف پہلے لگایا ایک دفعہ درمیان میں ایک دفعہ بعد میں لِآہلِ شامِ عفر و ہفرا بے ہافر فرس فرمایا کل جب میں اپنے اشل پر جناب عباس کی سواری کا نام ہے جب میں کل اپنے اشل پر سوار ہوں گا اور جب وہ میدان میں جائے گا تم سمجھو گے کہ وہ مٹی اڑا رہا ہے دراصل وہ مٹی نہیں اڑا رہا ہوگا وہ شام والوں کے لاشوں کی قبرے خود رہا ہوگا وہ ان کی قبرے خود رہا ہوگا فَلَمَّا بَلَغَاِلَهُنَا جب خُدْوَا جناب عباس کا یہاں پہنچ گیا اَخْبَرَا وَاحِدٌ مِّنْ اَصْحَابِ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْغُسَيْنِ تو امام غسین کے صحابی میں سے ایک نے آ کر جناب عباس سے کہا کیا کہا کہا مولا اَنَّا وَاحِدًا مِّنْ اَسْكَرِ اَحْلِ الشَّامِ يَتَجَسَّسُ وَحَوْلَ الْخِيَامِ وَالْخَنْدَقِ مولا شام کے لشکر میں سے ایک بندہ ہمارے خیام اور خندق کے آس پاس گوم رہا ہے اور جاسوسی کر رہا ہے جیسے ہی جناب عباس نے سنا فَوَسَبَقَلْ لَيْسِ الْمُقْزِبِ جناب عباس ایک شیر کی طرح بپرے وَرَقَبَ عَلَى فَرَسِهِ بِغَيْرِ سَرْجِهِ اور جا کر اپنے سواری کی زین پر بیٹھے اور زین کو بھی نہ رکھا بغیر زین کے سوار ہو گئے وَوَقَفَ عَمَامَ الْجُيُوشِ اور جا کر لشکر کے سامنے مخالف لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے وَنَادَا اور آواز دی یا نُسْمَدَ الْفُجُورِ اے فِسْكُ فُجُورِ کے نُطْفُو وَيَا رُزَعَعَ الْخُمُورِ اے وہ کہ جن کی پرورش جن کی تربیت شراب کی گزا پر ہوئی ہے قَدَابِ آبَائِكُمْ تم اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرنے لگے فِي لَيْلَةِ الْحِجْرَتِ جیسے تمہارے باپ داداؤں نے ہجرت کی رات کیا تھا کیا کیا تھا جس گھر میں امیر المومنین سو رہے تھے اس گھر میں وہ سمجھتے رسول اللہ ہے کہا جیسے تمہارے باپ دادا نے وہاں پر جاسوسی کرنا شروع کر دی تھی تمہارے باپ داداؤں میں کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ دیوار کو پھلان کر سکے کیوں حالانکہ ہجرت کا علی تو سو رہا تھا پھر بھی تمہیں اتنی ہمت نہیں تھی فَقَيْفَ بِكُمْ لَيْلَةُ الْعَاشُورَتِ یَقْزَانِ اور تمہیں اتنی ہمت کیسے آگئی شبِ عاشور کا علی تو جاگ رہا ہے شبِ عاشور کا علی بیدار ہے یقْزَان جاگ رہا ہے تَزَرَّعُوا آخری دو سطریں تَزَرَّعُوا الٰرَبِّكُمْ جاؤ اپنے پروردگارِ عالم کے سامنے گڑ گڑاؤ کس بات پر اَنْ يُتِيلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدَنِ لَا يَوْمِ الْقِيامَتِ کہ اس رات کو قیامت تک کے لئے لمبا کر دے فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِ الْأَمَانِ اگر یہ رات بڑی ہو گئی تو ہی تمہارے لئے آمان ہے وَعِزَتْ تَلَعَ السَّحْرُ وَالصُبْحُو لیکن اگر صُبْحو ہو گئی فَجُرْ نُمُودَار ہو گئی اَسْفَرُ فَتُنَا دُونَا بِالْوَيْلِ وَالْحَحَان خدا کی قسم جہنم کے گھاٹ اتاروں گا اور تم چیخ و پکار کرتے رہ جاؤ گے فرمایا کل اگر صبح ہو گئی کہا تمہیں میں جہنم کے گھاٹ اتاروں گا اور تمہارے پاس چیخ و پکار کے علاوہ کچھ نہ رہ جائے گا اور پھر فرمایا یا جندہ ابلیس و یا حزب الشیطان انا عباس ابن علی ابن عبید طالب اے شیطان کے گھرو اے شیطان کے لشکر والوں گویا ہے جناب عباس نے وہاں پر بیان فرما دیا کہ جو بھی حسین کے مقابل میں آ جائے وہ شیطان کا لشکر ہوا کرتا ہے اس کا وہ ایسا زندہ با مردہ با مولا حسین علیہ السلام و حضرت عبوالفرد عباس علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام اللہ حسین علیہ السلام یا جندہ ابلیس اے ابلیس کی گھرو و یا حزب الشیطان اے شیطان کے لشکر والوں تم مجھے جانتے نہیں انا عباس ابن علی ابن عبید طالب میرا نام عباس ابن علی ابن عبید طالب ہے ایک دوہ سلوات پڑھ دے مل کر باہوا سکنا لہذا آج کے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ درجے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر دو باتیں سب کا ماننا واجب ہے جتنے شیعہ ہیں جتنے مومنین ہیں جتنے صاحب ایمان ہیں سب پر دو باتوں کا تسلیم کرنا واجب ہے وہ کونسی دو باتیں تھی امام کو منصوص میں اللہ ماننا یعنی یہ ماننا کہ یہ امام اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور دوسری بات کہ یہ امام کو مفترض و تعا ماننا یعنی یہ ماننا کہ امام کی اطاعت ہم سب پر فرض کی گئی ہے یہ دو باتیں ہر ایک پر ماننا لازم ہے ہر ایک کو تسلیم کرنا لازم ہے ہر ایک کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید معرفت کے عنوان پر گفتگ ہوگی آخر میں دعا کرتے پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے تمام گناہ سغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما پالنے والے جتنے افراد مجھ سے پہلے پڑ گئے بعد میں پڑھنے والے ہیں مالک تمام کی خدمات دوم کو بہترین عجر انعائیت فرما پالنے والے جتنے مرہومین گزر چکے ہیں مالک تمام کے درجات کو بلند فرما پالنے والے تمام مرہومین کے گناہ سغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما بالخصوص آج منقبت خوام برادر حسن عباس کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے دعا کرتے ہیں مالک ان کو جوار معصومین میں جگہ انعائیت فرما اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما آخر میں یقینا فاتحہ خانی ہوگی لیکن فقط ایک سورہ فاتحہ برادر حسن عباس کے والد صاحب کے لئے اور اپنے مرہومین کو شامل کرتے ہوئے شہدہ ملت جعفیہ کے لئے ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ میں یہ کرو الفاتحہ